بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیا حال ہے جی فرینڈ صاحب کا یہ علی بھائی ہے علی بھائی فروم جورڈن تو آج ہم جو جا رہے ہیں آہ سمندر پہ تو ابھی راستے میں سیکرنسی چینج کروانی ہے اور یہ میرا جورجیا میں جو ہے یہ میرا آج لاسٹ ڈے ہے جورجیا میں آج میری نیکسٹ فلائٹ ہے تو اس ویڈیو کے بعد میں پھر ایک پوری ویڈیو تفصیلن جورجیا کی جو ہے وہ بناوں گا کہ جورجیا میں آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے اور کیا کیا چیزیں دیکھنے والی ہیں اور کس کس چیزوں سے آپ لوگوں نے بچنا ہے کیونکہ اگر ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کے لئے بہت سانی ہوگی اور کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جو آپ کے فائدے کی ہیں تو وہ لازمی دیکھئے گا میری ویڈیو اور ابھی ہم جا رہے ہیں پہلے کرنسی چینج کرائیں گے اس کے پاس پھر آگے جائیں آج میں نے بھی کرنسی چینج کرانی تھی تو ابھی میں ایک چینج والوں کے پاس گیا ہوں دو تین لوگوں کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی ڈالر نہیں ہے مارے پاس چھوٹا ڈالر نہیں ہے کیونکہ میرے پاس جارجن کرنسی تھی تو میں جارجن کرنسی دیکھے تو ڈالر لینا چاہتا تھا کیونکہ میری آئے نیکس فلائٹ ہے تو میں نے کہا میں چینج کروالوں جارجن کیونکہ جارجن آگے پھر نہیں چلے گی تو اگر میرے پاس کرنسی رہ گی تو پھر وہ ضائع ہو جائے گی تو ابھی پوچھتے ہیں آگے سے کسی اور سے کرنسی کا کسی کے پاس چھوٹے ڈالر ہوں گے تو میں چینج ہوگا ادھر وائز مشکل ہی ہوگا اچھا ادھر اکاؤنٹ جو علی بھائی نے مجھے بتایا ہے نا وہ بتایا ہے کہ اکاؤنٹ کھلوانا اتنا مشکل نہیں ہے مگر آپ یہ جو ہے نیشنل بینک آف جورجیا اس میں آپ اپنی کروا سکتے کیونکہ وہ ان کا گورنمنٹ کا بینک ہے جو بینک آف جورجی ہے ادھر انہوں نے کاؤنٹ اوپن کروایا ہے انہوں نے صرف یہ ہوسٹل کا ڈریس دیا جس ہوسٹل میں رہ رہے تھے اس کا ڈریس دیا ہے اور پاسپورٹ کی کوپی دیئی ہے تو ان کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا ہے پیسے وہ کہہ رہے تھے انہوں نے پیسے نہیں لیے پیسے ہمیں میرے حال سے جمع کر رہے ہیں نہیں جمع کر رہے ہیں مجھے نہیں پوچھ پتا ابھی میں پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ پیسے کتنے جمع کر رہے تھے بینک آکانٹ کے لیے ریٹ ویسے آج اچھا ہے جس دن میں آیا تھا اس دن آہ ٹو ایٹی ٹو ریٹ تھا جس کا نا ٹو پوائنٹ ایٹی ٹو ڈالر کا ریٹ تھا ایک ہنڈرڈ ڈالر کا تو آج یہ ٹری پوائنٹ آہ ڈیرو 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 ریٹ ہے ابھی میں بینک میں ہوں اور بینک سے میں کرنسی چینج کرنے لگا ہوں کیونکہ باہر سے تو ہولی رہی تھی چھوٹے نوٹ نہیں مل رہے تھے باہر تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بینک سے کروالے تو ابھی بینک پہ آئے ہوں اُتھرے ٹرائی کرتا ہوں کہ ادھر کرنسی چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بینک میں گیا تھا تو بینک والوں نے کہا جی آپ کو چاہیے پاسپورٹ پاسپورٹ کے بغیار ہم کرنسی چینج نہیں کریں گے تو میں ابھی ہوتل سے پاسپورٹ لے لی ہے اب دوبارہ میں کرنسی چینج کرواؤں گا کرنسی چینج کرواؤں گا تو پھر میں آگے کے طرف روانہ ہوں گا تو دو سو اسی لاری دیئے تھے میں نے ان کو تو دو سو اسی لاری کے مجھے 83 ڈالر جو ہے وہ مجھے انہوں نے دیئے ہیں باہر سے کہیں سے بھی مجھے چینج نہیں مل رہا تھا میں نے کافی جگہ پہ پتہ کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مارے پاس ڈالر چینج میں نہیں ہے ہندر ڈالر ہے ہمارے پاس اور ایٹ بھی کام دے رہے تھے اور یہ بینک میں میں نے پاسپورٹ دیا پاسپورٹ دیکھ کے پھر میں نے وہ کرنسی چینج کروائی ہے تو آئی ریٹ بھی اچھا خاصا تھا آئی ریٹ بھی صحیح مل گیا ہے گاڑی آگی ہے جی یہ نو لاری بنتے ہیں اس کے اب ہم جائیں گے بیچ پہ اچھا اس بندے نے کہہ کیا ہمارے تھا تھا ہمارا جو یندکس پہ پرائز بان رہی تھی وہ بان رہی تھی نائن لاری تو یہ ابھی ہمیں چکر دے رہا ہے گم آ رہا ہے ابھی تو گم آ کے چکر دے کے تو پھر ہمیں یہ بیچ پہ لے کے جائے گا تو ابھی اس نے اپنی اپنی اپکیشن کھولی ہے تو میرا خیال اس پہ نائن پوائنٹ ٹو لاری ابھی آ رہے ہیں اور ابھی ہمیں ڈیڑھ کلومیٹر سفر اور طے کرنا ہے بیچ کے لیے تو میبی ٹین لاری سے اوپر بان جائے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ مارے ساتھ تو بھر یہ خیال رکھیں در یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں تو چلیں جو بھی ہوگا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں غلط لے گئی تھی تو اب جو ہے نا وہ لوکیشن ڈال کے تو پھر آگے جا رہے ہیں یہ ہم پہنچ گئے ہیں جی کریپ کریپ یہ مورنومنٹ ہے جی کوئی یہ اوپر بنا ہوگا ہے جگہ بہت خوبصورت ہے دیکھنے والی ہے جگہ بہت خوبصورت ہے دیکھنے والی ہے ALI کے بہت خوبصورت ہے کہ ڈال کےaremos سے بہت خوبصورت ہے جو poor ambion کوئیغ� ہمارا ہے 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 جوڑن سے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو بار بار میں بتاتا ہوں میں بھول جاتا ہوں نا تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں कि وہ گئے ہو میں آلی بھائی سوٹ میں ان کو بھی نہیں آتی اور سوٹ میں مجھے بھی بھی نہیں ہے مجھے بھی نہیں آتی میں تو خیار گیا ہے نہیں پھر اندر نہ آنے تو علی بھائی جو ہے وہ گئے ہو میں اچھا جی ابھی میں بیج پہ بیٹھا ہوں تھوڑی دیر تک نکلتے ہیں بہت گرمی ہے تو میں نے بھائی علی کو کہا کہ میں نے کہا چلتے ہیں ابھی تو کہہ رہے تھوڑی دیر تک چلتے ہیں ابھی تو ہم آئے ہیں تو میں تو بہت بہت ہو رہا ہوں میں تو کہتا اب میں جاؤں ادھر اپنے اوستل وغیرہ میں جا کے رسٹ وغیرہ کروں مگر علی بھائی ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ تھوڑی دیر تک چلتے ہیں تو میں نے کہا چلو یہ ویٹ کر لیتے ہیں علی بھائی کا تھوڑی دیر بعد چلا جاتے کوئی مسئلہ نہیں مارے ساتھ جو آیا ہے زیادہ بات ہے پھر بات ماننے پڑتی ہے تو ابھی تھوڑی دیر تک چلتے ہیں آسٹل وی آسٹل وی سائڈ پہ بس یار میں تو بڑا بور ہوں ادھر آکے مجھے مزا نہیں آیا اتنا زیادہ نا بیچ پہ آکے ابھی ٹیکسی کرواتے ہیں اور جاتے ہیں ہیں جی اپنے ہوسٹل میں علی بھائی ہے وہ انہوں نے نہایا وہ فریش ہے تو ابھی کال کرتا ہوں میں ٹیکسی کو ٹیکسی چلتی ہے وہ یندکس چلتی ہے اور ایک بولٹ چلتی ہے یہ دونوں اپ انسٹالل کر لیں آپ اور جو یندکس ہے وہ چیپ ہے بولٹ کے ریٹ زیادہ آتی ہے اس لکیشن پہ یندکس نہیں آ رہی تھی تو اب ہم مین روڈ پہ جا رہے ہیں مین روڈ بھی ہائیڈ پہ ہے ادھر ہار تقریبن میرے خیال سے پہاڑوں میں یہ سارے ابھی چل چل کے سانس چڑ گیا مجھے تو ابھی یہ روڈ سیدھا سیدھا بیچ کو جاتا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مین روڈ پہ چلے جائے کو مشکل کرو رہے ہیں تو ادھر وہ آئند رہی سرچکا رہی ہے بار بار لوکیشن رہی ہے جی علی بھائی اور میں دونوں گا میرے پہ چڑھائی بڑی زیادہ ہیں مجھے سانس چڑ گیا علی بھائی کو بھی سانس چڑ گیا بڑی بڑی جڑھائی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اےו کہ یہ ٹیکسی رہو کی گئی تو وہ پھر چلے گی انہی نے محแล惜 کہ آ جائیں تُو میں بھگا ہوں تُو ٹیکسی وقت چلے گیا ہے اب یہ اندل سے طے کرتے ہیں ت발ہ پھر اگر ہو جائتی ہے تو فارنلی یہ پہنچ گئے ہم اپنے اس لوگے پاس یہ بہت ہی فیمس چرچہ یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ سامنے یہ والا تو ابھی وہ آپ کو تبلیسی سٹی نظر آرہا ہے سارا یہ سامنے جو چرچہ نا اگر یہ فیمس چرچہ ہے آپ جب تبلیسی آئیں گے نا تبلیسی سے مدان جگہ ہے مدان سے یہ قریب ہے اور یہ ادھر سے بھی قریب ہے جہاں پہ میں بھی ٹیویل کر رہا ہوں نا ادھر سے بھی قریب ہے ابھی ہم نے مدان جا کے اترنا ہے علی بھائی پیچھے بیٹھے انہیں ہیں تو جاتے ہوئے ہمارا جو ہے وہ پندرہ رپیہ پندرہ لاری پندرہ لاری پوائنٹ ٹوینٹی رپیس ٹوینٹی پیسہ بنے تھے تو ٹیسی والا نے ہم تھے پندرہ لاری لیے تھے تو ابھی سیونٹین سامنسنگ آرہا ہے لاری تو اب یہ دیکھتے ہیں یہ بھائی کیا لیتی ہیں ہم تھے تھوڑا بہت فرق ہوگا یہ ہم یہ چرچ کے بلکل اپوزٹ سے آگے ہیں پھرنٹ سے آگے ہیں اس کے یہ گزرے ہیں چرچ سے چرچ کے آگے سے بڑا تریحی ٹائپ ہے یہ تبلیسی سیٹی آپ کو نئے گھارے نئی بیلڈنگز اور پرانے گھارے اور پرانی بیلڈنگز دونوں چیزیں ہی آپ کو نظر آئیں گی اور یہ تباہ حالت میں جو میرا شاہد ہے جب سے جنگے شنگے ان کی ہوئی ہیں اور سوویج یونین سے آزاد ہوئے ہیں جیسے کی بیلڈنگز تھی جو لوگ غریب تھے وہ نہیں بنا سکے وہ ایسے کیسے رہ گئے ہیں اور جو تھوڑے سے سروائیو کرتے تھے وہ انہوں نے اپنے گھر بھی بنا لیے ہیں اور اپنے اوٹلوں گھر بھی بنا لیے ہیں اگر ادھر سے آکے جی ابھی میں کھڑا ہوں شاہ پہ ہی تو شاہ سے میں نے یہ یوگرٹ لی ہے اور ایک ووٹر لی ہے اور علی بھائی میرے خیال سے کچھ سینڈوچ گھرہ لے رہے ہیں تو ابھی ہم واپس واپس جا رہے ہیں